میرے رحمان رہے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹوکراز میجک کچین دونٹ فگیٹ ٹو لائک چینڈ سبسکرائب کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہاں جی آج آپ سب بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیس بننے والی پینٹ بٹر براؤنیز کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو ہم ویداؤٹ اوون پرپیر کریں گے اور یہ اوون سے بھی زیادہ مزیدار سوفٹ اور چکلٹی بن کر ریڈی ہوں گی تو ویڈیو کرن تک واش کیجئے گا چینل پر کر آپ میرے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ اس مزیدار سی براؤنیز کو اور اس کے بعد آنے والی اور بھی بہت سی یونیک ریسپیز کو آپ میرے ساتھ انجوائے کر سکے تو ہاں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ہنڈر گرام ڈاگ چوکٹر لیا اس کے اندر ٹو ٹیبل سپوند ہم پینٹ بٹر کے آئٹ کریں گے تاکہ اپنی براؤنیز کے اندر ہم بہت مزیدار سا پینٹ بٹر کا فلیور دے سکیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر ون فورت کپ آئل کا آئٹ کریں گے آپ چاہے تو ہم مہیر کر کر بھی اس کے اندر آئٹ کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی ہم اس کو رکھ دیں گے ڈبل بوائلر پر اس کو اچھی طرح سے ہم میلٹ آن کریں گے آپ چاہے تو آپ اس کو میکروویب بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت کتنی شائنی ہی سی ہماری چوکلیٹ میلٹ ہو کر ریڈی ہو گئی اب ایک اور باول لیں گے اس کے اندر ٹو ایکز آئٹ کریں گے جو کہ میں روم ٹیمپریچر یوز کر رہی ہی ہاف کپ ریگولر شگر کا اس کو میں نے اچھا سا پیس لی ہے اس کو آئٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپوند براؤن شگر کا آئٹ کریں گے ون ٹی سپون ونیل ایسنس کا اور ون فورت کپ آئل کا ہم اس کے اندر بھی آئٹ کریں گے یعنی کہ ٹوٹل ہاف کپ ہم اس کے براؤنیز کے اندر آئل کا ہم یوز کر رہے ہیں اب اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی گھٹلیاں یا لمس وغیرہ نہ ہو بہت اچھی طرح سے ہماری شگر جب ایکز کے ساتھ مکس ہو جائے گی اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے اپنی چوکلٹ کو جس کو پہلے سے ہی ہم نے میل کر کر ریڈی کر لیا تو یہ دیکھیں بہت ہی چوکلٹی بہت ہی تیستی یہ ہماری براؤنیز بن کر ریڈی ہوتی ہیں آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں پارٹی وغیرہ کے لیے آپ ٹی ٹائم میں اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو لنچ وغیرہ میں بھی پرپیر کر کے دے سکتے ہیں تو اس کو بہت ہی اچھی طرح سے اب آپ نے مکس کر لینا ہے کہ ایکز اور چوکلٹ جو ہے ہماری اچھی سی جو ہے یک جان ہو جائے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا چوکلٹ کا گوئی سا ٹیکچر آپ کو ابھی سے ہی نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا ہی مزیدار سا اس کا ٹیکچر بن کر ریڈی ہوا اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون سالٹ کا اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی بل سپون کافی کارٹ کافی سے اس کے اندر بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے اور وان فورت کپ اس کے اندر ہم نیم گرم پانی کا ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اب اس میں نیم گرم دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے جب تک کہ اچھی طرح سے اس کا جو ہمارا بیٹر ہے بہت اچھا سا بن کر ریڈی ہی ہو جاتا ہے تقریباً 30 سیکنڈ سے ایک منٹ کے لیے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لی اب اس کے اندر ہم اپنے ڈرائن گنٹس کو ایڈ کریں گے تو جب بھی اب براؤنیز پرپیئر کر رہے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ نے اس کے اندر جو میدے کا استعمال ہے بہت زیادہ نہیں کرنا آپ نے اس کے اندر میدہ جب بھی استعمال کرنا ہے وان تھرڈ سے ہاف کپ سے زیادہ آپ نے براؤنیز کے اندر جو ہے میدے کا استعمال نہیں کرنا تو یہ دیکھیں میں یہ کر کر میں نے اس کے اندر وان تھرڈ کا فلور یعنی کہ میدے کا ایڈ کر لی ہے ساتھی ہم اس کے اندر چوکلٹ ایڈ کریں گے وان تھرڈ کا بھی میں نے ڈارک اور لائٹ دونوں طرح کی میرے پاس یہ کوکو پاورڈر تھا اس کو میں نے مکس کر کر اس کے اندر ایڈ کر دیئے تھا کہ اس کا کلر بہت ہی خوبصورت سا آئے گا تو یہ دیکھیں اب آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو آپ اس کو الیکٹرک بیٹر کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ہینڈ ویس کے ساتھ اس طرح سے ایزی لی جو ہے آپ اس کو مکس کر لیں گے تو کسی قسم کی بھی لمز اور گھٹلیاں اس کے اندر نہیں بنی تو یہ ہمارا مولڈ ہے میں نے سکس بائی سکس کا مولڈ اس کے لیے لیا ہے اس کو میں آئل لگا کر پارشمن پیپر ایڈ کر کے تھوڑا سا اوپر سے اور آئل کا سپریے کریں گے اپنی جو براؤنیز کا مزیدار سا چوکلیٹی سا بیٹر ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی تھک بہت ہی تیسٹی ہمارا براؤنیز کا بیٹر بن کر ریڈی ہوا تھا یہ براؤنیز جھٹ پٹ آپ بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں اور آپ ایزی لی اس کو جو ہے بغیر اوون کے بیک کر سکتے ہیں تو اب اس کے اوپر تھوڑا سام پینر بٹر اس کے اوپر سے بھی ایڈ کریں گے کسی بھی سٹک کی مدد سے ہم اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن کریں گے جو کہ بہت ہی اٹریکلیف لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے پینر بٹر کو اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہم نے پینر بٹر آلیڈی اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو ہماری براؤنیز کے اندر بہت اچھا سا پینر بٹر کا فلیور ہے اس کا کسی بھی سٹک کی مدد سے اس طرح سے آپ نے ہلکا سا اس کو مکس کر لینا ہے براؤنیز کے بیٹر میں تاکہ اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت سا کلر آ جائے تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا اس کا جو ہے اوپر سے آپ کو ٹیکسٹر نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی خوبصورت ابھی سے لگ رہی ہے اب ہم اس کو بیک کریں گے ففٹین منٹ کے لیے میں نے پین کو پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا گریل اس کے اندر ایڈ کر دی تھی گریل کے اوپر ہم نے اس کو درمیان میں اس طرح سے اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے اور ہمارا جو پین ہے پہلے سے ہی پری ہیٹ ہے تو اس کو جلدی سے ہم کور کر دیں گے اور اپنی براؤنیز کو بیک کریں گے فارٹی فائی منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر تو فارٹی فائی منٹ تقریبا ہو چکی ہے ہماری براؤنیز کا ٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہماری براؤنیز لگ رہی ہیں بہت ہی تیسٹی بن کر ریڈی ہوئی ہیں تو اس کو آپ نے کسی بھی سٹک کی مدد سے چیک کر لینا ہے سٹک ہماری کلیر براؤنیز یعنی کہ ہماری جو براؤنیز ہیں وہ دن ہو چکی ہے اس کو ہم روم ٹپریچر پر اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیں گے اور اس کو بعد اس کو کٹ کر کر ساف کریں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی مزیدار چوکلٹی ہماری مزیدار سی یہ پینر براؤنیز ریڈی ہو گئی ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گے اس مزیدار سی ریسیپی کو بہت ہی تیسٹی یہ بن کر ریڈی ہوئی تھی میں آپ کو کٹ کر کر بھی دکھا دوں گے کتنی سافٹ اور کتنی چوکلٹی ہماری پینر براؤنیز بن کر ریڈی ہیں تو آپ چاہیں تو آپ اس کو اوون میں بھی ون سکسٹی ڈگری پر تھرٹی فائی منٹس کے لیے ایزیلی بیک کر سکتے ہیں سیم پروسیجر کو فالو کر کر آپ اس کو اوون میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اور ساتھ ہی آپ اس کو ایر فرائر میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں براؤنیز کو آپ کو ٹیمپریچر اگر آپ اس کا مینٹن کر لیں تو آپ اس کو ان تینوں میں سے کسی چیز کے اندر بھی بیک کر سکتے ہیں تو دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا ہمارا پینر برٹر کا ٹیکچر آپ کو براؤنیز میں نظر آ رہا ہوگا تو امید کرتی ہوں آج کی یہ مزیدار سی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بھولے گا کہ یہ میری مزیدار سی ریسیپی آپ کو کیسی لگی تو یہ دیکھیں بہت ہی سار بہت ہی چوکلیٹی مزیدار ہماری براؤنیز بن کر ریڈی ہیں تو پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ